دوستو ویٹس اپ گروپ میں ایک دوست نے پوشٹ سینڈ کی پوشٹ کا جو ٹائٹل تھا وہ یہ تھا کہ اعلانِ گمشدگی کچھ نمازی تھے جو رمضان المبارک کے مہینے میں مسجدوں میں تھے اور نمازِ عید الفطر کے بعد نمازِ زہر سے لا پتا ہے جس صاحب کو بھی جہاں جہاں وہ لوگ ملے ان کو قریبی مسجد میں بھیج دیں اور ان کو بتا دیں کہ رمضان المبارک کے بعد بھی مساجد میں نمازیں ہوتی ہیں پتہ نہیں وہ لوگ کیا سوچتے ہیں کیا ان کے نظریات ہیں کیا ان کی مصروفیات ہیں جب رمضان المبارک ختم ہوتا ہے تو مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں بزاروں میں گلیوں میں گروں میں بیٹھے رہتے ہیں اور مسجدوں میں نہیں جاتے یہ ایک بہت بڑا علمیہ ہے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ارادہ ہے کہ میں نماز کھڑی کر دی جائے اور میں ایک شخص کا حکم دوں کہ وہ جماعت کرائے اور کچھ لوگوں کو ساتھ لے کے جاؤں جن کے ہاتھوں میں لکڑیوں کے گھٹے ہوں جو لوگ گروں میں بیٹھے ہیں نماز پڑھنے نہیں آئے ان کے گروں کو چلا دوں تو یہ مسجد میں نہ آنا نماز نہ ادا کرنا اس کی بہت سخت وعید ہے اس وعید سے بچنا چاہیے